بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی جو ریپورٹرز ہیں ان کے ابھی تک مجھے انہوں نے اس ان گروپس میں رکھا وہاں ان کی میربانی ہے اس طرح انفرمیشن ملتی رہتی ہے تو وہاں سے پاس چلا گیا جی ملک احمد صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرس کر رہے ہیں تو میں کہے یار جا کے وکھنے کی دی ملک احمد کر رہے تھے ایک اہم آدمی ہے اور مجھے ان کی ایکچولی ویلیو کا علم ہے تو میں پھر چلا گیا وہاں پر اور وہاں پر جا کر اس پریس کانفرس کو ٹینڈ کیا بہت زبردست گفتو کرتے ہیں ملک احمد بڑی پور مغز قسم کی انہوں نے چونکہ ویسٹرن لیٹریچر کو پڑا ہوا ہے اور ویسٹرن لاز کو وہ جانتے ہیں تو اس کے حوالے دیتے ہیں یہاں پر یہاں کے معاملات کو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں وہاں کے انڈر ورلڈ کے بارے میں انہوں نے ظاہر ہے وہ جن کا ذکر کر رہے تھے وہ تو دنیا پر تھے جی پائے نو بڑے مشہور قسم کے کریکٹر گزرے ہیں لیکن باہر انہوں نے ان کے حوالے دے کے بتانے کوشش کی کہ یہ عمران خان پائن کوئی یہاں نا مطلب کسے نظری اور سوچ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ صدہ صدہ ایک کرمنل ہے اور یہ جو کارٹل سے ان کی طرح اپریٹ کرتا ہے جو میکسکو میں جو امریکہ میں کارٹل سے ان کی طرح اپریٹ کرتا ہے تو یہ ان کی گفتو کا لبے لباب تھا ساتھ ہی ساتھ جو بات انہوں نے کی وہ بات بڑی اہم تھی اور میں ابھی آپ کو کچھ سکرین شارٹ سکانے لگاؤں اور اس سکرین شارٹ کے اوپر جو سوال ہوئے وہ بھی بتانے لگاؤں اور یہ چیزیں بڑی اہم ہیں میں اس لیے ان کا ذکر کروں میں مومن پریس کانفیسس جو ہیں ان کو اٹینڈ کر کے ریپورٹ نہیں کرتا لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گلنہ جنی ہوئی ہے پائن اونال تیان کرو جس طرح کہتا ہے تیان کر تیان تی اے تیان کر تیان جڑھانا یہ بہت ضروری ہے اور ان سب کا بہت ضروری ہے جو اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں جن کا وطن پاکستان ہے اور وہ ساہر ہے پچیس کروڑ انسانوں کا وطن پاکستان ہے ساڑھے گل تک کوئی تھانی پائن اور ساڑھے اوڑنا پچھوڑنا کھانا پینا زندہ رہنا مرنا سارا کچھ ہے تھی لہٰذا ہمیں تو اس وطن کی مٹی سے محبت ہے تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور وہ بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کہی کہ کچھ جو لوگ ہیں ان کی اوفیشلز کی تصویر لگا کر بقاعدہ طور پر تصویر لگا کر جو پی ٹی ای کا سوشل میڈیا گروپ ہے یہ ان کو لوگوں کو جوش دلا رہے ہیں کہ اے نا لوگان دے خلاف کاروی کرو تو یہ وہ اوفیشل ہے جنہوں نے ہمارا میڈیٹ شینا ہے تو یہ ایک اس طرح کا ایکٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے نو مئی جیسے واقعہ پھر سے رونمہ ہو سکتا ہے اور ملک احمد کا یہ توجہ دلاو نوٹس جو ہے نا سر اے بہت اہم ہیں انہوں نے محسن نکوی صاحب سے انہوں نے پرائم نیسٹ پاکستان سے انہوں نے کنسرنڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ویک اپ بفور ایٹس ٹو لیٹ اور پلیز اس کے اوپر ایکشن لیں کیونکہ پولیس صرف جرم ہو جانے کے بعد کاروی کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ پولیس انگ اس تو پہلے جرم ہو اکر ہی نہ ہو اس سے پہلے جو ہے اس کو رکھ لیا جائے تو ویسے محل دفعہ چورن جائے گی یہ ساڑھے شاید پی پی سی دے بیچ میرا خیال ہے بتا نہیں شاید سی ایر پی سی میں ہوگی لیکن دفعہ چورن جائے ہوں دی یہ کہ وہ شک دی بنیاد میں بندہ پاہن پھڑ لیتا جانتا ہے تو اس طرح شک کی بنیاد پر جو ہے چیزوں کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چ کیونکہ کچھ چیزیں جو وہ منظر ایام پر لے کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں ایک تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگوں آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی دا کمیشنر جڑا ہے اوپ آئی صاحب بائی دارے میں اس کے جو بڑے قریبی دوست رہے ہیں ان کے ساتھ کل میں نے کافی ٹائم گزارا ہے راولپنڈی کے کمیشنر صاحب کے اور ان سب کا متفقہ جو خیال تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ جو دوست تھے وہ کوئی ایکی جڑا نہیں تھا کم از کم تین لوگ تھے جن کے ساتھ میری چار سے پانچ گھنٹے کی سیٹنگ رہی ہیں کچھ حصہ شدیس ویلاگ میں بتا سکوں لمبی ہو جگی بات کچھ اگلے ویلاگ میں بتا دوں گا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اوپ آئی کریکٹر کی ہے بھل وہ اب اگلے اس ویڈیو کی اگلے اس سے میں بات کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لیاکہ چٹھا نے ایٹم پائی ہے یعنی یہ جو انہوں نے پی ایس ایل کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اور وہاں پر گئے سٹیڈیو میں اتھے جاگے پائے انہوں نے کوئی ہوری کام کرتا اب نون لیگ والوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر یہ جو ہیں اپنا اتاس تارڑ صاحب انہوں نے اس چیز کو ہائلیٹ کیا اور انہوں نے یہ کلپ چلائے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ پی ٹی ای کا آفیشل میڈیا جو ہے وہ اس کی ایک سکرین شارڈ ہے ویٹس ایپ گروپ کا اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں اچھا اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں میں ایز ایٹی صاحب کو بتا رہا ہوں میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے لیکن جو بات ہو رہی ہے جو انہوں نے کلیم کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ لیاکہ چٹھا یہ ارسلان خالد ایس ایم ٹی ہیڈ سوشل میڈیا ٹیم ہیڈ ارسلان خالد وہ ہی وہ لاجن نہیں کہا اس ہی اپنا ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو وہ ایک آڈیو آئی تھی نا پنکی پیرنی کی اور ارسلان خالد کی وہ والی ارسلان خالد صرف کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ لیاکہ چٹھا سے بات ہوئی ہے ابھی وہ پنڈی سٹیڈیم جا رہا ہے پلیز ٹیل ایبریون بی ریڈی اچھا اس کے بعد جس بندے کا یہ سکرین شاٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیپ جنرلیسٹ ان دلوپ حامد عمران صدیق ٹھیک ہے اچھا اب یہ حامد کون ہے کچھ نہیں پھر حامد عمران صدیق کہ تین صافیوں نے کہا ان کو بھی ذرا لوپ میں لے لیں آگے سے ارسلان صاحب لکھ رہے ہیں کہ معاید بھائی یہ میرا خیال ہے اب میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاید پیرزادہ صاحب کی بات کر رہے ہیں معاید بھائی سابر شاکر یہ بھی دونوں صاحب پاکستان سے باہر ہے وجہت خان یہ بھی پاکستان سے باہر ہے آل سو اون بورڈ کہتے ہیں کہ معاید بھائی سابر شاکر اور وجہت ایس خان جو ہیں وہ اون بورڈ ہیں پھر آگے سے ازر مشوانی جو ہیں وہ ایس ایم ٹی کے سوشل میڈیا ٹیم کے وہ یہ کہہ رہے ہیں آہ جنہوں نے یہ کہا نا کہ کیپ جنرلیس ان دا لوپ حامید عمران اند صدیق ان کو کوٹ کر کے یہ ازر مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں آہ اس کے مطابق یہ جو ہے اپنا آہ سکرین شاٹ اس کے مطابق اور ان کے اوپر آہ ان کی تصویر بھی لگی ہی ہیں آہ کہ وی آلیڈی ڈیڈ کہ ہم نے ان کو پہلے ہی آہ ان فارم کر دیا لوپ میں لے لیا آہ آہ ازر مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حامید کو عمران کو اور صدیق کو اس کے بعد ارسلان خالد صاحب نے لکھا کہ ہیش ٹیک کے ساتھ کے ساڑھا حق ایتھے رکھ اور نیچے لکھا کہ ٹرینڈ یہ ہی رہے گا نو چینج ان پلین کہ اسی ٹرینڈ کو ٹویٹر کو پر چلائے جائے گا اچھا اب جب یہ آہ انہوں نے آہ کر دیا کیا کہتے ہیں ڈسپلی کر دیا بہت بیڈی سکرین تھی وہ تو ڈسپلی کرتا داستہ کی جناب اے دیکھو اسی انہوں دا سکین شارٹ اصل کر لیا اے جو راول پنڈی دے کیا کہتے ہیں کمیشنر نے پریس کانفرنس کی ہے ایکچلی وہ ان کی کیتی کرائی ہے وہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا بلکہ سوری عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب وہ جو ہیں اپنا میاں اسلم اقبال کے ساتھ ملے ہیں اس سے پہلے اور بہت ساری انہوں نے اس طرح کی باتیں کی حیرانی کی بات کیا کہ میاں اسلم اقبال تے ابنہ سیہ پہ جیو آیا انہوں نے ملاقات اگر راول پنڈی دے کمیشنر کر رہے ہیں ایک گلت ہے بڑی دور دکھر جاندی انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے کچھ سوال ہیں ویسے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی یہ جو بات ہے وہ میں یہ کر لوں کہ یہ جو جب انہوں نے ڈسپلی کر دیا سکرین شارٹ وہاں پر ایک نوجوان جنرلس پیٹھا تھا اور اس نے یہ سوال اٹھایا اس نے کہا جی کہ یہ آپ ذرا دیکھئے کہ جو ارسلان خالد کے سپیلنگ ہیں اوپر اگر آپ کو یہ آپ بھی ذرا نوٹ کیجئے وہ کہہ رہے کہ ارسلان خالد کے اوپر جو سپیلنگ ہے وہ اے آر ایس اے ال ان لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ارسلان کے سپیلنگ جبکہ نیچے جو شخص آرہا ہے اپنا جو چیٹ کر رہا ہے اس کے سپیلنگ جو ہے ارس اے آر ایس اے ال اے ان ہے یعنی سپیلنگ میں ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکین شارٹ جو ہے وہ دو نمبر ایک کڑے آیا بنے آیا یہ اس نوجوان جنرلس کا خیال تھا وہ ایکچلی یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس پر وہاں پر جو دیگر جنرلس تھے انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہاں یار منڈے نے گالتے پھڑی گئے لیکن وہاں پر وجود جو ہیں اپنا عطا طرد صاحب نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ اپنے نام کو آپ نے میرا نام کس طرح سے فیڈ کیا ہوا ہے تو آپ کی سکین شارٹ پہ وہ ہی آئے گا وہ بڑی سیدھی سی بات ہے اچھا یہ مثلا میرا نام گاہر بیٹا ہے کوئی ہو سکتا ہے جی بات لیا ہوئے پھر تو وہ اس کی سکین کے اوپر تو میرا نام جی باتی آئے گا کوئی اکثر جو لوگ ہوتے ہیں آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ مانا سبزی کے لیے تھا فون چھوڑے آتے جناب مانا تھا نہیں نکلے کوئی مان نہیں نکل آئی تو اکثر لوگ نام اور بھی لکھ لیتے ہیں تو سپیلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے لیکن یہ سکین شارٹ مجھے اس لیے ٹھیک لگتا ہے کیونکہ اس کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہیں ان جو جن کے نام ہیں ان کی تصویر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مثلا رسولان خالق کی تصویر لگی ہوئی ہے مثلا ازر بشوانی کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکین شارٹ جو ہے جہاں سے بھی نون لیگوں نے اصل کیا ہے ہاتھیں نظر چھنگا پیا گیا تو ایک تو اس کی باقاعدہ انویسٹیکیشن ہونی چاہیے برپور ترکیس ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا ایسا معاملہ ہے کیونکہ مسلسلی یعنی جدا جو دل کرتا ہے وہ باروں بیٹھ کے جس طرح مرضی کلیاں کھڑکائی جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ چال آجاتا ہے پورے کا پورا سسٹم کولیپس ہو کر رہ جاتا ہے یہ کیا چکر چل رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو ختم کرنے کا ترکیس کار کیا ہے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ چیزیں جو ہیں بہتیے کی طرح جائیں اس پر سارے سب کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے اب میں آپ سے بزارش کروں کہ کل جو میں بیٹھا رہا ان کے ساتھ جو ہیں اپنا لیاکت چٹھا صاحب ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ تو ان سے جو معلوم ہوا وہ یہ معلوم ہوا کہ لیاکت چٹھا صاحب بڑے کھلے ڈولے آ دیں ان کی ایک صاحب زیادے کا میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کی شادی جو ہے وہ ایک لاہور کی بہت مروف ہاؤسنگ سسائٹی ہے ان کے گھر ہوئی ایک نوجوان ان کے بیٹے کا نام امار ہے دوسرا جو ہے ان کے بیٹا اس کی شادی جو ہے وہ سی ایس ایس اس نے کیا تھا نوجوان نے لیکن وہ پھر چھوڑ کے باہر چلا گیا اور وہاں پر اس نے ایک گوری کے ساتھ اپنا لب ہو گیا اس منددہ اکی جنوری نے بیا آیا ہے لاہور کے اندر ہوا اسی آسنگ سسائٹی میں ہوا چار سے پانچ ہزار جو ہیں مہمان مدو تھے وہاں پر اور سر جو یعنی ایک ون ڈیشالی پارٹی نہیں سی بے تاشا ڈیشالی پارٹی کمشنر راولپنڈی کے صاحب زیادے کی شادی تھی کمشنر راولپنڈی جو ہے یہ سر ہر ایک کے بڑے بلو آئیڈ رہے ہیں مسلمی نون کے بڑے بلو آئیڈ رہے ہیں یہ حمدہ صاحب کے پی ایس ہو رہے ہیں یہ جناب شباہ شریف صاحب کے دور میں بڑے اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں یہ جو پنکی پیر نہیں تھی سر انہوں نے نالے نے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں اور فراغوگی کے ذریعے ان دوستوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پوسٹنگ آسل کی اور چنگے پلے رپیئے دیتے مفتلا کام ہی کوئی نہیں اسمان بزدار دو ریچر اتھے در کام ہی کسی میں نوٹا ہاں میرا موڈ بڑے ہیں بس نوٹا تو بغیر پائیں کوئی چکر ہی نہیں سی کا تو وہ پوسٹنگ ان کو ملی اور بڑی بڑی اہم پوسٹنگ ملی جہاں پر انہوں نے بہت سری جو ہیں اپنا ہاؤسنگ سائٹیز کو پائیں کھلے عام سرے عام یعنی نو سی ونڈے تو اس طرح کی پوسٹنگ سے ان کی رہی ہیں ٹھیک ہے اب ویسے بڑے کھلے ڈولے آدمی جنہا ایک کمرہ نمبر بارہ سو چھے چل رہا ہے سر کل سے سنٹوروس کے اندر ٹھیک ہے وہ جو بارہ سو چھے کمرہ نمبر میں وہاں پر بڑے بڑے جو ہیں وہ پٹے صدح کام ہوئے اچھا اب یہ جو جن دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا انہوں نے ایک اور دوست کو پھر فون کیا میرے سرار کے اوپر کہیں یار جتا ڈا انہوں نے رابطہ نہیں رہے آپ پیشلے کوئی سال ڈیڑھ تو دو تو ہوتا ہے نا انسان اپنے اپنے کامل میں مصروف ہو جاتا ہے چلو جتا رابطہ انہوں سے پوچھو نا پھر انہوں نے ایک اور صاحب کو فون کیا وہ ان صاحب کا ہی کمرہ تھا جہاں پر وہ جس کا ذکر آرہا ہے بارہ سو چھے ٹھیک ہے کمرہ نمبر بارہ سو چھے تو اس صاحب نے کہا کہ یار اے انہوں نے مطلب ہے کہ پرسو رات نہیں کرتے یعنی پرسو رات یہ آج اتوار ہے تو پرسو سے مراد ہے کہ جمعہ کی رات جو گزر گیا ہے یعنی کل جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات تھی اس دن اس وقت ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا یار کل دی رات جڑانا آفر بڑے دن ہو گئے ہیں یار سکون نہیں کیتا اب اس سکون نہیں کیتے کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا یہ سمجھیں آپ جو سکون نہیں کیتے لگا لے نا اے پائن کے سہور پاسے جاری اب یہ اس بات کا ایک گمان موجود ہے کہ یار یہ کوئی جو نا اے دی کوئی شائع ایسی آتھا آگئی جیس سکون دے دوران دی سی نا کمرہ نمبر بارہ سو چھے کوئی چیز ایسی آتھا آگئی کوئی ویڈیو آتھا آگئی ہے جس کے انتیجے میں پائن سب جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں کسی کی آتھو بلیک میل ہو کے انہوں نے وہ بات کر دی کہ میں جناب پہلے خودکشی کر لگا تھا فجر پڑھ کے پھر میں کہا نہیں شیو کر لی یہ بہتر ہے شیو کی تھی جناب نے پینٹ کوٹ پایا اور بڑا فٹ فٹا ہو کے تو وہ جناب وہاں پر آگئے یہ جو صاحب ہیں ان کے بارے میں بڑا جو ہے وہ کلیر کٹ جو چیز سامنے ہیں وہ یہ کہ بڑے کھلے ڈولے مزاید کی آدمی اور بڑا انہوں نے پائنے مذہب لمحے کام پائنے بے تہاشا انہیں واقعصم کی جو ہے پائندی زندگی جو ہے بڑی کھلے ڈولی لائف رہی ہے اسی طرح کی کھلے ڈولی لائف کی ایک ویڈیو تھی جو جج ارشد ملک کی کسی کے آتھ آگئے تھی آپ یاد کی تھی میں تھوڑا سے بیک گرونڈ میں لے کے جاؤں گا آپ کو پہ ہلکا جا بہتا دور نہیں جانا ایک کو چھے سال پیچھے جانا ٹھیک ہے تو ریوائنڈ کریں اپنے آپ کو جج ارشد ملک نے کہا تھا کہ ناصر بڑھ سب کو کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے کہ یار میری جیڑی ویڈیو انہوں نے مندہاتی اس تو بات میں صرف خودکشی کر سکنا تھا لہذا پائی میں مجبور تھا تو میں نے پھر نوازشتر کو سوا دے دی کیونکہ میں نے پاس چارہ کوئی نہیں تھا بنتی نہیں تھی سزا ہوا یہ غلط ہے لیکن سر میں نے مجبور کی تا گیا یہ اس ویڈیو کا کرکس تھا آپ یاد کیجئے دوزار اٹھارہ انیس کے اندر یہ انیس کے اندر یہ ویڈیو جو ہے وہ مارکٹ ہوئی تھی ترسلی پہ گی سارے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اپنی ذاتی آیاشیوں میں کیرفل نہیں ہوتے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور تک کیرفل ہو بہت مشکل ہے انسان کا اپنے جو اپنے پر کنٹرول رکھنا سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان اس طرح سے اپنے آگ کو کنٹرول کر لیں تو ہرچیدہ کیے لیکن جو لوگ ان عدوں پر ہوتے ہیں سرکاری عدوں کے اوپر ہوتے ہیں اور خاص طور پر اتنی سنسٹری پوسٹنگز کے اوپر ہوتے ہیں جج یہ کمیشنر اس طرح در جب لوگ نے ان کی اگر زندگی یاشیوں سے بربور ہو گی تو پھر یہ بلیک میل بھی ہوں گے اور جب وہ بلیک میل ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر بڑے بڑے برج اُلٹتے ہیں مثلا ان کی ایک ویڈیو ہاتھ آگئی کسی صاحب کے جج ارشد ملکی تو انہیں جناب میاں نواشی پاکستان کی سیاست دی ہر شئی اُلٹاتی پڑ گئے پھر یہ ویڈیو جج ارشد ملکی ناصر بٹ نے منا لئی تو پھر پائن دوجہ پاسے برج اُلٹ گئے پھر انہوں نے گشید دورے پیڑے شیروع ہو گئے کہ اے کدھے نہ آنا باہر آجیں اور وہ انہوں نے فرانسی کرا کے لندن میں رکھی ہوئی اصل چیز اور جو نام ہے اس میں وہ ایڈٹ کر کے چلایا گیا اس پریس کانفرنس میں میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی ساتھ شواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں مارلٹون کے اندر وہ پریس کانفرنس بطول رپورٹر خود میں نے رپورٹ کی رئی ہے پھر جناب اب یہ دیکھ لیں کمیشنر پیڑی صاحب انہوں نے کچھ نازو کا لمحہ دی ویڈیو ہے کسے دے کول ذرائق یہ مطابق اور وہ کسی کہتے چڑھ گئے دے پائیس بہنے بلیک میں لوگے ہیں کہ انہوں نے چوٹو چوٹ چوٹا لی سارے الزامات لگا دیئے پکڑ کے اور کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے اب وہ کل سے سماد ہوگی تو پتہ چلے گا کہ پائیس سب کو الکیڑی شہائے گی لیکن فیلحال تو یہ چوٹو چوٹ چوٹا لی ہی ہے تو اپنی جو ذاتی زندگی ہے نجی زندگی وہ اگر آپ اس دیچ بندے کے پتر بن کے نہیں رہ سکتے تو پھر ایسی پوسٹنگز نہ لیں اور جو لوگ ایسی پوسٹنگز دیتے ہیں یار کم از کم کوئی ساکتاب تلایا کرو نا وہ یہ بندہ یڑا لانے لگیا ہیں یہ دی نجی زندگی کی ہو جائی ہے یہ کتنا یاش آدمی ہیں کتنا اس کا ایماندار آدمی ہیں وہ تا کوئی ساکتاب تا رکھیا کرو نا یار یعنی جس نے سفارش کی انہی پوچھو لوگے یار تو سفارش کیتی سے یہ دی اداسنہ کی انہیں گاندھم آ رہے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ہوتی ہے دس سیکنڈ کی ہو یا سر دس منٹ کی ہو بندہ پائن رول کے رہی اندھا ہے اور ایسی کئی ویڈیوز جو ہیں ایسے کئی کلپ جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مکیم اڈیلہ جیل راول پنڈی جو ہیں وہ ان کی سنائیں مجود ہیں بہت سار لوگوں کے پاس وہ مارکٹ تو ابھی نہیں ہوئیں آڈیوز ہوئی تھی ویڈیوز کا انتظار ہے لیکن یہ ایک ویڈیو ہے جس نے پاکستان دینا طور پور پواہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کا سسٹم بدنام کر کے رکھ دیا ہے سر اس کی انکوائری بھی ہو نیچے یہ اور اے بندہ دیکھ کسی صورت نہیں بچنا چاہیے وہ تو خود کہتا ہے مجھے چوگ میں پھانسی دے دیو میرا خیال ہے کوئی حجہ کام کرنا ہی پائے گا تاہی گال مکے کی مجھے کم از کم ایسی لگتا ہے آپ کو پتا نہیں کیسا لگتا جیسا بھی لگتا ہے لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ملتے انگلے ویلال میں